صحت کے شعبے کی انتظامی جو صلائیت ہے اس پر بھی تو سوال اٹھے گی کیا ہمارے ہیلڈ سسٹم میں یہ پروٹنشن موجود ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکے یہ آپ کے دونوں سوال ہیں اس پر تو ڈاکٹر نرشین صاحب سے میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے ڈاکٹر نرشین صاحب بات کرنے تھی کہ فیصل مسجد میں کس طرح سے اجتماع ہوا ایک میسج کنوے کیا گیا ہے اگرچہ کوئی آرڈر پاس نہیں کیا گیا لیکن علماء کرام کی طرف سے بھی ایک میسج ہوا ہے کہ ایسی صورتحال میں با جماعت نمازوں سے احتراز برتا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے اس کی مثال تواف کے حوالے سے اور خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو صورتحال ہے اس سے دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کون سا عمل کرنا ہے اس حوالے سے بہتر ہے کہ اس وبا پر قابو پانے میں مدد ملے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السجد الانبیاء والمرسلین بہت شکریہ آسر صاحب پہلے تو سب سے یہی درخواست کروں گا کہ اس محلق اور محیب وبا سے بچنے کے لیے ہم سب اجتماعی طور پر اپنے اپنے مقامات پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر انفرادی طور پر بھی کر لیں انفرادی طور پر ہی زیادہ بہتر ہے چونکہ جب وبا پہلی وی پبلک گیترنگ سے پتا چل رہا ہے ایکسپرٹ جو میڈیکل کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ گیترنگ سے نقصانات بڑھ سکتے تو آوائٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا کچھ لوگوں نہیں ویسے ڈاکٹ صاحب ہم نے دیکھا کہ زد بنا لی ہے انہوں نے کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم زد کے طور پر ایک اجتماع مقرر کر کے دعا مانگ کے دکھائیں گے اور آپ کو کر کے دکھائیں گے ایسے اجتماع ہو رہے ہیں یہ صاحب یہ انہی سے پوچھا جائے جو زد میں آگئے میں تین عبادات کا یہاں ریفرنس دینا چاہوں گا جس کے فرد اور معاشرے پر بنیادی طور پر اثرات ہوتے ہیں روزہ دیکھ لیجئے روزہ میں ہم پرہیز کرتے یا نہیں کرتے حالت احرام میں ہم پرہیز کرتے یا نہیں کرتے حالت اتقاف میں ہم آئیزولیٹ ہوتے یا نہیں ہوتے تو یہ عبادات ہماری زندگی کے لیے ہے اس کے نفاظ کا موقع ہے تنفیز کا موقع ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی حیات مقدسہ ہمیں بتاتی کہ علاج بھی ہے پرہیز بھی ہے احتیاط بھی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر حکومت عبادات سے روک رہی عبادات سے تو کہیں نہیں روکا گیا پبلک گیہدرنگ سے روکا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ اگر استمائی صورت میں عبادات سے روکا گیا اور نماز سے کس نے روکا ہے نماز فرض ہے فلام مقام پر جا کر پڑھنی فرض تو نہیں ہے اس پہ ذرا غور کیجئے اور دوسری بات یہ دیکھئے کہ اگر آپ کو خدا لخواستہ جان بچانی فرض ہے جان بچانے کے لیے قرآن کریم نے حرام کھانے کا حکم نہیں دیا یہ تو آپ نماز اگر مسجد میں نہیں پڑھ رہے گھر پڑھ رہے تو یہ کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا اس میں تھوڑا خیال لکھئے دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو ایک اور پہلو دیکھئے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں مجھے بتائیے زبان اور ہاتھ میرے ہاتھ ملانے سے اگر کسی میں جرہ سیم ٹرانسفر ہوتے تو میں نے اس کو عذیت دی یا نہیں دی تو مجھے آوائٹ کر لینا چاہیے ہاں دور سے کہہ دوں السلام علیکم و رحمت اللہ سلام کہنا لازم ہے ہینڈ شیک کرنا کوئی ضروری نہیں اچھی بات ہے لیکن جب اس طرح کی وبائیں پھیلی ہوں تو احتیاط سے بچا جا سکتا ہے یاد رکھیے ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے ایمان کے بعد وہ ہماری جان اور ہماری صحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمال و افعال سے مختلف مواقعوں پر اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات دی ہیں کی پیروشنی ڈالی ہے میں بالکل ڈاکٹ ساب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عادی طور پر دعا کرنی چاہیے کون سی دعائیں زیادہ کرنی چاہیے اس موقع پر جو ریکمینڈ کی گئی ہیں اس پر بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو میں گھر جا کر اپنے والدین سے فوراں اس لیے جا کے نہ ملوں بغیر ہاتھ مود ہوئے یا نہ ہوئے یا بڑھے کپڑے تبدیل کیے کہ میرے والدین بوڑے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچیں دوسروں کا زیادہ خیال کیا جائے جس کو ہم ایسار کہتے ہیں تو یہ سوچ کار فرما ہوگی تو شاید یہ قید کٹنا یا کارنٹین کٹنا آسان ہو جائے گا نہیں اس کو قید کا لفظ اصحر صاحب آپ نہ کہیں یہ ایک کہہ لیں کہ ایک پریننگ پیریڈ ہوتا ہے جیسے بزرگان دین ہوتے کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوسائیٹی سے الگ ہو جاتے تھے تربیت نفس کے لیے اور ہماری صحت کی بقا کے لیے بحالی کے لیے اور معاشرے کو عمومی طور پر بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے اگر تھوڑی دیرہ حکومت یہ پوزیٹیو انیشیٹیو اس نے لیا ہے تو اس کو کوئی ہم میرا خیال ہے نیگٹیو جملے اس کے لیے یوز نہ کریں دوسری بات آپ نے فرمایی کہ لوگوں کو بچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کہ خیر الناس بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے فائدہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے کسی بھی جہر سے کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے لوگوں کو بچانا ہے لوگوں کو احتیاط کی طرف لانا ہے اور آپ دیکھئے کہ میں پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گھبرائیے نہیں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وَعِذَا مَرِسْتُ فَحَوَا يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں جب کبھی بھی تو اللہ شفا دیتا ہے شفا اللہ دے گا ضرور دے گا لیکن اللہ نے قادروں کا یوم ہے اللہ شفا ویسے بھی دے سکتا ہے آپ کو یہ علاج نہ بھی کریں لیکن اللہ نے ایک مربوط نظام بنایا کائنات کا جیسے کھانا کھانے کے لیے آپ کو میند کرنی پڑتی ایسی مخصف بیماریوں و باؤں سے بچنے کے لیے آپ کو پرہیز احتیاط اور علاج کرنا پڑے گا تاکہ اللہ کی طرف سے شفا آ جائے جو پرائمیسٹر کا بھی کنسرن تھا اپنی گزشتہ دو تین دن پہلے انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہر شخص اگر نزلے یا کھانسی کا شکار ہے یا بخار ہے اس کو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شخص لازمی طور پر کرونا کا شکار ہو چکا ہے اور یہی سوچ کے لوگ ہسپتالوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کیا ابھی بھی ہسپتالوں میں ایسی ہی صورتحال ہے دیکھیں اویرنیس پہ پیدا ہوئی ہے ہمیں بڑی پراغمیٹک اپروچ لینے کی ضرورت ہے یہ نہیں اور ملٹی پرانکٹس اپروچ ہونے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ صرف عوام پہ ڈیپینڈ کر لیں کہ عوام کو آپ نے کہہ دیا کہ گھر پہ رہ جائیں تو وہ رہ جائیں گے ایسا نہیں ہے اور ہماری قوم میں اتنی سٹرنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھیں اگر ہم چائنہ جیسی قوم ہوتے تو ہم شاید ٹک بھی جاتے گھروں میں تو اس لئے کچھ تھوڑا بہت ایمفیسائز رولز ایمفیسائز اور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو کورنٹین کا لفظ ہے جس کو قید لوگ بول رہے ہیں مجھے یہ لفظ سمجھ نہیں آتا کہ آپ قید کیوں کہتے ہیں اس کو یہ انکیوبیشن پیریڈ ہے اس بیماری کا تو چودہ دن اگر آپ آئے ہیں اور آپ کو اگر لیتا رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی مزائکہ نہیں کیا ہم تیس دن کے روزے نہیں رکھتے کیا ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس لئے اگر ہم ہمیں کورنٹین کیا جا رہا ہے کسی خاص پرپس کے لئے تو ہم اور قید تنہائی نہیں ہیں آپ کے لئے بہت ساری اسائشیں گورنمنٹ نے کر دی ہیں کھانا پینا آپ کو وہاں پر ملتا ہے ٹیلیویزن بھی کچھ نہ کچھ لگائیں ہیں کچھ نہ کچھ آپ ٹیلیفون سے بھی بات کر سکتے ہیں فیس ٹائم کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ ضرور کر سکتے ہیں باقی رہی بات یہ کہ لوگ کیا ہسپتالوں کا روک کر رہے ہیں یس لوگ ہسپتالوں کا روک کر رہے ہیں اب سب پرائیویٹ ہسپتال زیادہ تر بند ہو رہے ہیں اور لوگ سرکاری ہسپتالوں کی طرف روک کر رہے ہیں رات کے پچھلے بہر ہمیں فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے نمبرز دیئے گئے لوگوں کو تو وہ ہمیں فون کر کر ہمارے سیل فون پر یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں نزلہ ہو رہا ہے خانسی ہو رہی ہے بخار ہو گیا تو کیا ہمیں کرونا وائرس ہو گیا اب دیکھئے ہر جو چھینک ہوتی ہے وہ کرونا وائرس کی چھینک نہیں ہے یہ ہم نے بہت سارے کرونا کے ٹائپ آف وائرسز دیکھے میں مرز بھی آیا تھا سارز بھی ہوا تھا لیکن دور صاحب پہلے تو اس کو ٹائپ آف وائرسز کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا کہ اگر آپ کی ٹائپ آف وائرسز نہیں ہے اور آپ کو زکام یا خانسی ہو گئی ہے لیکن اب تو ظاہر ہے لوکل ٹرانسمیشن بھی ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ٹائپ آف وائرسز سے اب اس کو بہت زیادہ نہیں جوڑ سکتے اب اس میں کمیونٹی سپریڈ بھی ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی ہیں ساٹھ کے قریب سندھ میں دیکھے گئے ہیں وہ جو کہ ایک سے دوسرے کو لگائے تو میرا خیال سے اسی لئے گورننٹ بار بار آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور سوشل فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے اس لئے کہ اگر اور جب آپ بیٹھیں تو آپ کم از کم یعنی ایک میٹر کا فاصلہ ایک دوسرے سے رکھیں اگر آپ کو خانسی نسلہ زکام ہے تو آپ اپنے گھروں میں محصور ہو رہے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر رہے ہیں آپ باہر نکل نکل کر نہ لوگوں سے جا کے ملے مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے حالات میں آپ مو سے بھی سلام کر سکتے ہیں اگر ایف یو آر فلوئی تو آپ اپنے مو پہ یا تو ماسک لگا سکتے ہیں گھر میں بھی اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ رہتے ہیں تاکہ آپ دوسرے گھر والوں میں اس کو ٹرانسمنٹ نہ کریں اور اگر آپ کو فلوئی ہے واقعی تو آپ اپنے گھر پہ رہیں باہر نکلنے کی آپ کو ضرورت نہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم اس کی سائیکل کو بریک کر سکتے ہیں اور ہمیں بریک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر اس کی ایکسپنینشل گروت ہو گئی تو پھر ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے اور ہمارے پبلک سیکٹر ہسپتال یہ اوور ویلم ہو گئے تو ہمیں کپیسٹی کی سرچ بھی ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیل جاتا ہے جیسے کوئی ممالک میں ہوا ہے تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ سہار سکے اس کا برڈن جو پبلک ہسپتالز کی طرف اس وقت بڑھ رہا ہے دیکھئے ہمارے ہیلتھ سسٹمز اتنے روبسٹ ہی نہیں ہیں لیکن انڈر در سرکمسٹانسز جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کافی اچھا کام ہے اور جس طرح شوٹیج تو ہر جگہ ہوتی ہے عام پاپیلیشن جب آ رہی ہوتی ہے اور اسی لئے بار بار گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عام چیزوں کے لئے چھوٹے موٹے بیماریوں کے لئے آپ ہسپتالوں میں نہ چلے جائیں آپ اپنے گھروں تک محدود رہیں اگر آپ ٹیلی فون کر کے بات کر سکتے ہیں ہیلپ لائن سرویسز دی گئی ہیں اگر ان میں آپ بات کر لیں تو آپ گھر پہ رہیں گے اور آپ کی تکلیف بھی اس کا ازالہ ہو جائے گا میڈیکل سٹورز اسی لئے نہیں بند کیے گئے اور گروسری سٹورز اسی لئے نہیں بند کیے گئے تاکہ لوگوں کو کھانے کی قلت نہ ہو اور میں سمجھتی ہوں کہ یس یہ کافی بڑا کنسرن ہے ڈیلی ویجز والوں کے لئے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ مدللہ ایک مسلمان قوم ہے ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے ہم اپنا پیٹ بھر کے سو جائیں اور پڑوسی بھوکا رہ جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اگر ہم اسے پہلے ہی اپنی زکاة دے دیں ایسے مستحقین کو جو کہ ڈیلی ویجز والے ہیں اور ان کی ہیلپ کر دیں کسی طرح اور بہت ساری جگہیں ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم سب ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ایسے وقت میں لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ جڑ جانا چاہیے یہ ہمارا فرض ہے اور ہم ڈاکٹرز کی کمیونٹی ان کے لئے بھی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں بالکل ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اس وقت ہماری ڈاکٹرز ہیلتھ کیر ورکرز کی کمیونٹی کو جو نرسز ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف انسلیری سٹاف اس لئے جس طرح فوج ہوتی ہے ہمارے ملک کی فوج ہے اسی طرح ہمارے ہیلتھ کیر ورکرز بھی اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوئیں اور بالکل اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ کوئی چیز ہمیں ڈیٹر کرے گی کہ ہم پیچھے ہٹیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن پلیز جو ہم آپ کو باتیں بتا رہے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جان کی حفاظت بھی ہو سکے